گوڈ موننگ فرنڈز میں ہمیشہ کی طرح گردوارا مہان گروہ نانک صاحب گولف لنگ ساؤتھ دلی میں لنگر سیوہ کر رہا تھا مجھے تیشدہ سمی کے حساب سے رجندر سنگھ اہلو علیہ لاشپت نگرنئی دلی سے ملنے آئے میں ان کے ساتھ میں گردوارا مہان گروہ نانک صاحب گولف لنگ ساؤتھ دلی کے بغل میں جو میرا جوتیش نام کا بنگلہ تھا مہان گیا اس کے کانسلنگ روم میں کافی پیتے ہوئے میں ان سے بات کرنے لگا رجندر سنگھ اہلو علیہ نے بتایا کہ سبھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جیون میں بہت سارے گرہ خراب ہیں ناؤ جگرہ ہوتے ہیں مکھے ناؤ گرہ ہیں سوری چندرہ منگل بودھ گروہ شکرشنی راہو اور کیتو اس کے علاوہ تین اور گرہ ہیں یورینس نیپچون پلوٹروں ان ناؤ گرہوں میں سے گرہ خراب ہے اور بہت ساری شیجین کے ساتھ میں ہو رہی ہے میں نے انہیں بتایا کہ ان کے بہت سارے گرہ خراب ہیں پر کچھ گرہ بہت اچھے ہیں جیسے اندرہ گاندھی جی کی کنڈلی میں تھا ہمارے دیش کی پردھن منتری جی تو اسی طرح وہ جو اچھے گرہ ہیں جو اچھی چیزیں ہیں اس کے بارے میں وہ سوچے جو خراب ہے اس کے بارے میں نہ سوچے بے شک بہت ساری پریشانیاں ہوگی تخلیفیں ہوگی الگ لگ فرنٹ پہ ان کو پریشانی آتی ہوگی گھرے لیو جیون پر ایک جو شکر اچھا ہے وہ ان کو لگزری سلائٹ دے رہا ہے ان سب پریشانیوں کے بیچ میں گروہ اچھا ہے جو دھانوی کو آتروں نے دے رہا ہے شنی کی خرابی کے وجہ سے نوکر ساتھ نہیں دے رہے ہیں گھرے لیو جیون میں شنی رہنے کے بیسے گھرے لیو جیون میں تناؤں ہیں یہ سب چیزیں ہیں اپنے اچھے پیلوں پر ہمیں بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے ترکیتہ کے نظریے سے وشلیشن کرنے پر یہ ملینکن آپ کو وشواس دلا دے گا کہ آپ اتنے پراجت نہیں جتنے آپ سوچتے ہیں جیون کے آغات مشکلوں کے پہاڑ اور سمسیاؤں کے بوجھ سے آپ تھکان اور ہتاشہ کا انبھاؤ کرتے ہیں اس ستھی میں آپ کی واسطوک شکتی اکثر چھپ جاتی ہے اور آپ ہتاش کے سامنے گھٹنے ٹک دیتے ہیں ایسی ستھی میں جروری ہے اپنے ویکتیتو کے سکاراتمک گونوں کا وشلیشن کریں ترکیتہ کے نجریے سے ایسا کرنے پر یہ ملینکن آپ کو وشواس دلا دے گا کہ آپ اتنے پراجت نہیں ہیں جتنا کی سوچتے ہیں پھر بھی یادی آپ ایسی آپ اتمنان سے بیٹھ جائیں اپنے ہاتھ میں کاغت لیں اور ایک سوچی بنائیں یاد رکھیں آپ ایسے باتوں کے سوچی نہ بنائیں جو آپ کے خلاف ہے بلکہ ایسے باتوں کے سوچی بنائیں جو آپ کے پخش میں ہیں اگر آپ میں یا کوئی اور لگاتار یعنی آپ کی ویروہدی شکتیوں کے بارے میں ہی سوچتے رہیں گے تو جیادہ شکتی شالی بن جائیں یہ اتنے ادھیک شکتی شالی بن جائے گی جتنی شکتی آپ کے دراصل ہے ہی نہیں پرنتو اس کے ویبرت ایدی آپ مانسک روپ سے اچھے پہلوں پر دھیان دیں اپنی ویششتاؤں کے سوچی بنائیں اپنے ویچاروں کو ان پر کندریت کریں ان پر پورا جور دیں تو کسی بھی مشکل سے پار کر جائیں گے اس سے آپ کی آنتریک شکتیاں اُبھر جائے گی اور آپ خود کو پراجت کے تلدل سے ویجے کے شیخر تک پہنچ جائیں گے ایک بات ویشش دھیان دینی جو ہمارے اچھے گناہ اس کے بارے میں سوچیں برے گرہوں کے بارے میں بلکل نہ سوچیں اس کے بارے میں بہت عدی مندھن نہ کریں یہی بات آپ کو ویشش بنائیے اور یہی بات آپ کو ہر پرکار کی پریشانی اس سے باہر نکھا لیں یہ بات جب میں نے پورے بشواس کے ساتھ میں رجندہ سنگھ علو علیہ جی کو بتائی تو انہوں نے اپنے زندگی کو نئے طریقے سے دیکھنا شروع کیا اور پایا کہ زندگی اتنی خراب نہیں ہے جتنا وہ خراب سوچ رہے تھے ہمیں ہمارے زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں اس میں ان پریشانیوں کو سائیڈ میں رکھے جو اچھائیاں ہیں اس پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے ان سب چیزوں کے بیچ میں اچھا کیا ہے اور جب ہم اچھائیوں کے طرح فوکس کریں گے تو ہم پائیں گے کہ ہمارے جیون میں اچھائیاں زیادہ مہتوپرن ہیں اچھائیاں زیادہ بڑی ہیں اور برائیاں تھوڑی سی ہیں ایک بات یاد رکھئے جب آپ اچھائی پر پہنچیں گے جب آپ کامیابی پر پہنچیں گے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کے ساتھ کامیابی کے ساتھ میں آپ کے دشمن بھی بہت ہوں گے ان دشمنوں کو دھیان نہ دے ان برائیوں کو دھیان نہ دے اچھائیوں کے طرف فوکس کریں اچھے گرہوں کے طرف میں سوچیں جو اچھے گرہ ہیں چھوٹا کیوں نہ سہی اس کے بارے میں سوچیں برائی گرہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتے کسی بھی برگار کی پاڑ پوچھا پتھر سے تو جو اچھے گرہ ہیں ان کے بارے میں سوچیں اور جب آپ اپنی اچھائیوں کو دیکھیں گے تو اچھائیاں بڑی ہوگئے اور برائیاں آپ کو چھوٹی نظر آئے گے اور یہی آپ کے جیون کا مول مندرہ ہے یہ جب میں نے رجندر سنگھ علیو علیہ جی کو بتایا تو ان کی آنکھوں میں آشا کی کرن کے ساتھ میں زندگی جینے کا نظریہ بہت بڑا ہو گیا اور وہ اس ویشواس کے ساتھ میں اپنے گھر لاشپت نگر نئی دلی کیوں لوٹے دھنیوان